www.asliahle sunnet.com موجود ہو تو اس گوشت میں سے بھی اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے یہاں پر یہ مثال میں صرف اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے ضرورت اور حاجتوں کو تفلیم کیا ہے اور ضرورت اور حاجتوں کے لئے خاص قوانین بنائے خاص قوانین کہ جب یعنی جو عام قوانین سے مستفرہ ہوتے ہیں تو عمومی طور پر سارے وہ مسلمان ہیں لیکن آگر ایڈنٹیفیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب میں مثال پہ بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ عالم فاضل یا قوت تمہیز کے مالک نہیں ہیں عوام کا بھی طبقہ ہوتا ہے عوام کے طبقہ میں آپ یہ کہیں گے کہ سارے مسلمان ہیں تو ایک آدمی ہوا ہے گا جو غلط حدیثیں بھی پیش کرے گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھوٹی حدیثیں منصوب کرے گا تو آپ اس بلیات پر کی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا عالم ہیں عوام کا طبقہ کیسے تمہیز کرے گا لیکن ایڈنیفیکشن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جیسے مثال اہلیہ دیسوں کی تو اہلیہ دیس علماء الحمدللہ عقیدے میں منحج میں اسی طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کرنے میں بالکل اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحابہ درام کا طریقہ ہے اور جس کا حکم اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ اس طلافات کے وقت تم میری سنت اور میری خلقہ راجدین کی سنت تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا الجماعہ میں شامل لینا یہ تمام چیزیں ہیں بیٹھت ہے اس بحث کو میں زیادہ طول لینا چاہتا ہے اس پر اور بھی بہت ساری باتیں گئی جا سکتی ہیں اور ہمارے ہاں بہت سارے اہل علم ہیں جو گہرائی کے ساتھ ان باتوں پر تفسرہ یا تجزیہ کر سکتے ہیں اپنا اپنا رکھتے رذر ہے آج کی یہ مجلس ما شاء اللہ بہت سارے اہل علمیاں موجود ہیں تو ہم دوسرے موضوعات پر اس سے اشتفادہ کریں حضرات یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ مسئلت علیہ دیس کے سیصلے میں یا اپنے آپ کو علیہ دیس کہنے کے سیصلے میں مزید وضعاتیں مطلوب ہیں لہذا میں محمد الحمید صاحب رحمانی رفض اللہ سے پھر گزائش کروں گا کہ بہت مختصر انداز میں اور پاوقار اپنے علمی انداز میں مختصر طور پر کچھ روشنی رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ حصل میں اس دشن کے بنیادی سوالات مونے چاہیے اس لیچ اور ادارے کے منتظمین کی طرف سے جو لوگ ذمہ دار ہوں اجتماعات جنہوں نے قائم کیے ہیں جن لوگوں نے دعوت پیجی ہے جن لوگوں نے خطیبوں کا اور مقررین کا انتخاب کیا ہے اور ان کو موضوعات دیئے ہیں وہ ان نذاکتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان نذاکتوں پر مفتو کر سکتے ہیں اب بدتشمتی میری یہ ہے کہ مجھ جیسا بیمار گنہگار اور مریض شخص جس پسن کے نازک موضوعات پر اور وہ بھی وقار کے ساتھ مفتو کرنے کا حق دیا جائے تو کہاں سے وہ وقار لائے اور کہاں سے جواب دے میں مجھے تو جو کچھ کجمج آتا ہے ایک سوگر کا مریض جس کی سوگر کی نصر پانسو چھے سو تک پہنچ جائے جو سانس کا بھی مریض ہو اور تھوڑا بہت دل کا بھی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کفارے سے یاد بنائے اس کے علاوہ وہ اپنے گناہوں کا خمیادہ اور جگہوں پر بھی بھکت رہا ہو اور بڑی پریشانی سے اپنے جسم کو ناج کی طرح اٹھا کر اس جلسے میں لائے ہو وہ کہاں سے وقار کا انداز پائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور ان دوسروں کو مانتے ہو لیکن یہ ایک بات جو مجھے خود ہی کھٹکتی کی اور اپنے عزیز بھائی کیونکہ وہ مجھے چھوٹے ہیں ڈاپٹر ساکر نائک کی تقریر جب سنی میں نے ابھی جواب سنا تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا اور میں سیس کی سے دکھ کا اظہار نہیں کرتا ہوں ایک مرتبہ احمد نیزاد کے ساتھ ان کے پہلے جو عیسائیت پر سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے مناظرات کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ اگر زندہ ہے تو ان کو شفاہ تا فرمائے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے یہ مرات میں ہم لوگ یونائیسی ڈیمیڈرس میں ایک ہفتہ ساتھ تھے تو تقریر کے بیچ میں ایک ہی جگہ ام لوگ موجود تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پوری عیسائیت کو آپ امنے مناظرات کے ذریعے دیمولیش تو کر لے پہے ہیں لیکن دیمولیشن کے بعد کنچیکشن کے نوبت جو آج ہے تو آپ عیسائیوں کو کون سی دعوت دیتے ہیں کیا ہے آپ کے دعوت کا حصور کس چیز پر بلاتے ہیں کچھکاٹ مسلمان کی مسلمان ہو جاؤ میں نے کہا کون سا اسلام اسلام کی اتنی شکلیں ہیں اتنی شکلیں ہیں کہ وہ اصل اسلام کی شکل چھکے رکھنے ہیں بڑے دکھتی بات تو اب مشکل یہ ہوتی ہے ہمارے وہ احباب جو شرعی علوم پورے طور پر حاصل کیے کے غیر اس میدان میں آ جاتے ہیں وہ پریشانیاں اپنے لیے بھی پیدا کر لیتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مجھے یاد ہے امام ابنالچوزی نام سنا ہو گئے علماء اکرام امام ابنالچوزی رحمت اللہ علیہ حنابلہ کے ایک امام تھے عالم تھے ان کی تقریریں سننے دس دس لاس لوگ آتے تھی لابت آپ کی تقریر تو کیرل کے ابو بکر مسلیار کے ان لوگوں نے جو قبری پر ہلکم سشدہ کرتے رہتے ہیں دس لاس لیکن ان کی تقریر موہدین آتے تھے دس دس لاس سندرہ بندرہ تو اختلاف ہو گیا اہل سشیعوں میں اہل سنت میں سننی حضرات کہنے لگے وہ سننی ہیں اور شیعہ بھائی کہنے لگے کہ وہ شیعہ تو دونوں پہنچے کہ چلو ان سے پوچھا جائے سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ ابو بکر افضل ہیں کیا علی شیعہ حضرات کے نزدیک علی افضل ہیں اور اہل سنت کے نزدیک ابو بکر تو پوچھا دونوں نے کہ کون افضل ہے ابو بکر یا علی تو امام ابنالجاوزی نے جواب دیا کہ من ابن تہوزو جتو یہ طلبہ حضر ہیں میری بات پر اس لئے کہ پڑھاپا آ گیا بیرا حضر سندور ہو گیا من ابن تہوزو جتو اس کا یہ ترجمہ تو یہ ہے یہ عربی کرامر بڑی تیزی کرامر ہے اور جو لوگ عربی کرامر میں آ جانے اور وہ عربی کشہ رہ کریں تو تقریب ہوتی ہے تو کہاں کی جس کی بیٹی کہ آپ کی بیٹی جس کی بیوی ہیں شیعہ خوش ہو گئے کہ لوگ حضرت علی کو فضیل دیتی کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت علی کی بیوی ہیں اور اہل شنت خوش ہو گئے کہ جس کی بیٹی آپ کی بیوی ہیں کہ یہ ابو بکر کو کہہ دیا کہ ابو بکر کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں لہذا دونوں خود خود چلے گئے تو بھائی حق کا یہ طریقہ نہیں ہے میں آپ پہر کروں ایمانداری کی بات ہے کی اہل الحدیث اہل السنت والجماعہ اہل الحق ناصر الحدیث یہ لقب پورے طور پر خیر القرون میں پر آئے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدد دور پرنایا ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے بہتر زمانہ میرا ہے جو گیارہ ہجری میں ختم ہوا اس کے بعد ذہابہ کا جو یہ دسیدری میں ختم ہوا اس کے بعد تادعین کا جو ایسو عزیز میں ختم ہوا تو یہ سارے نام تمام مشکلات سے بچنے کے لیے یہ اتضال، شہنیت، قدریت، شیعیت اتضال، ارائیتیت سب سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے پورے طور پر، جمہوری طور پر ان پر یہ نام پنٹ ہو گیا اہل الحدیث یا اہل السنت یا اہل الجمع تو اس لیے یہ نام کوئی نیا نہیں ہے فرقے کا نام نہیں یہ ایک اور بات ارد کر دوں اپنے دوستوں سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تاکر صاحب انہوں نے تحشت کر دی اور جہاد کے فرچلے کی جو شرح کرنا شروع کی ہے اللہ کرے ہندوستان کی سزا اس سے مشفید ہو جبکہ ہندوستان میں صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب کہانی وہی ہو گئی ہے شیر اور بکری بکری کی اور بھیڑیے کی کہ بھیڑیا پانی پینے نہر کے کنارے دیا اور بکری پی رہی تھی تو ڈادا اس میں کی تو میرا پانی جھوڑا کر رہی ہے بکری نے کہا دھارا تو آپ کی طرح سے بھائکے میری طرف آ رہا ہے تو آپ کا جھوڑا میں کی رہی ہوں کہ میرا جھوڑا آپ کی رہے ہیں تو بھیڑیے نے کہا اور اس پر یہ بستمیدی بھی یعنی میری بات کا جواب تجھے رہی ہے چنانچہ اُس آیا اُس نے کھار کے کھائی ہے تو اب جو سزا بن رہی ہے وہ یہ سزا ایتے ہی ملکی بنائی جا رہی ہے بسکران کی اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس میں نہ تو کوئی جہاد کا صحیح بہت موجہ ہے تم سمجھے گا نہ دہچتگردی کا نہ چنانچہ ایس کا آپ تحجید پر رہے ہوں کہے گا تم تحجید گردی تم تحجید گرد اور دلائل باکر ساتھ تو ہمارے سرے کے ذریعے رکھیں مگر یہ ایک بات مجھے الوستہ کہنا تھی دو باتیں کہنا تھی یہ تو یہ کہ ہمارے عوام اور ہمارے علماء اور ہم سب تصوروار ہیں کہ جس سخص کا جو موضوع ہوتا ہے جو سبجک ہوتا ہے اس سے اس کے علاوہ جو ذریعے سبجک میں سوال کرتے ہیں آپ ایک محدد سے پوچھئے حدیث کی سنت ایک فقیح سے پوچھئے کہ بھی مسئلے کی سنت جسی مسئلے کے بارے میں دلیل اس کے دلال ایک سب مخصر سے پوچھئے تفسیر اب بجارے ذاکر ساتھ اتنا بڑا کارنامہ انگریزی میں ویڈیو اور اور اسی طریقے سے آڈیو کے ذریعے موجودہ نئے ذہن کو اپیر کرنے کا بنا رہے ہیں اور آپ اٹھا کر کے ان کو فقیح بھی محدد بھی مفسر بھی مشتہل بھی متقنم کا بھی سوال کریں گے تو وہ پریشان ہوں گے اور ان کی جو اصل اصل جو فیلڈ ہے ان کی اس سے غابل ہو جائیں گے جیسے داکر عزیز سے آپ نے بھی پوچھا طلاق کے مسائل علماء سے پوچھئے اور داکر صاحب سے یہ پوچھئے کہ تقابل کریں کہ طلاق کا نظام جو اسلام کا ہے وہ یا عیسائیت کا جو ہے وہ یا ہندو سماجک کھرموں کا جو ہے وہ یا موجودہ جور کے فرانسیسی قانون کا ہے وہ یا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جو جلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی جو بلے ہیں وہ کون کا نظام زیادہ صحیح ہے اور ان سامی پدرت کے قدیمے سوال کریں آپ لیکن آپ دین طلاق کا مسئلہ پوچھیں گے وہ جنہیں دین طلاق کا مسئلہ وہ بیچارے کہاں تک پٹھیں گے اور کہاں تک اپنا لوگ زائے کریں گے اور ڈاکٹر زاکر صاحب کہاں تک اپنا لوگ زائے کریں گے دوسری چیزوں میں ان سے ان کے سبجک کا سوال کیجئے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے ان کے سبجک کا ڈاکٹر مقتداد صاحب سے ان کے سبجک کا مجھ جیسے سالیویل ان سے کوئی بات ایسی چھوٹی موٹی ہو تو آپ مجھ سے کہیں میں مجھے آئے گا تو کہہ دوں گا اور نہیں تو میرے سامنے تو سیدھے پورا فرمان ہے کہ اللہ حضری آدھائیل میں کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں یہی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چالیس وسائل پوچھے دیں ستیس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اللہ حضری میں نہیں جانتا اور چار کے بارے میں جواب دیا تو حضرت امام مالک جب وہ فاتھ ہونے لگی تو وہ تو بلک بلک سے روتے تھی ساکھیوں نے پوچھا شاگردوں نے پوچھا کہ پوری زندگی مدینہ میں حضیث نبوی کی خفن میں گزار دی آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ چالیس وسائل پوچھے گئے سیشتہ بات سیشتہ باتی اور سیشتہ باتی چھتیس کے بارے میں تو صحیح جواب دیا تھا میں نے لادری نہیں جانتا چار کا جواب دے دیا تھا اگر لگتا اللہ بات پوچھے گئے کچھوں جواب دے دیا تو ہم جیسے سوالات کیے جائیں اور ہم سوراں پنا پنچو ہو جواب دیتے جائیں یہ تو اس وید کیا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کا وقضائے نہ ہو آپ کا وقضائے نہ ہو لیکن ہمارے علماء محضت نہیں کرنے چاہتے ہمارے طلبہ محضت نہیں کرنا چاہتے ہمارے مدرسے مدرسیم نہیں محضت کرتے کہ عوام کو بتائیں یہ ایک علمی دوق پیدا ہو یہ تحبیتی دوق پیدا ہو تاکہ وہ اسی سے سوال کریں تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں فرائض کے مسائل ضروری اپنے ثابت سے پوچھے جاتے تھے اور اسی طرح سے اور مسائل پوسروں سے پوچھے جاتے تھے عبداللہ بن عباس بیعت کر کے بیعت کر کے ابن عبیر عبیعہ سے مسجد نویل میں ان کے اشاعر پوچھے اس لیے کہ وہ عجیب تھے تو ہر میدان کا ایک شخص ہوتا ہے یہ ایک بات چھوئے لیے کہ یہ بات نہ مناسب سی ہے یا کم مطالعہ کسی چاہے یہ کوئی نیا نام سے نہیں دی یہ خیر القرون کا نام بیسوں تلائیز اور یہ نام جو بڑا تھا کسی شرح میں نے کس کوئی تھی پھر ایک اور چھتائے تھے اپنے دوستوں سے کہ آپ نے ذکر کیا حنفی شاہفی مالکی ہنبلی اسی کے ساتھ اہل حدیث وہاں اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے اہل حدیث بھی کوئی شکریہ مضاب ہے میں نہیں جانتا کہ اہل حدیث کی کونسی ہدایہ ہے میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کونسی فتاوہ ادنے عابدین ہے میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کونسی مجموعہ شروع البعصب ہے میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کونسی فتاوہ نجدیہ ہے نہیں اہلِ حدیثِ تحریک ہے جب اہمہ کی تجریح اور اسلام کی بنیادوں کو ٹھوکلا کرنا اہلِ پیزت نے شروع کیا تو اہلِ حدیث علماءِ حدیث علماءِ سنت آگے گئے جب اہمت نے یہ کہا کہ میری امت پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن عزیز ہوگا یا نے شافی اور اس امت کے لئے ابلیس سے بھی زیادہ برا ہوگا تو اہمہِ حدیث کھے ہوئے اور انہوں نے امام شافی کا دفاع کیا اور جب شافیوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پر حملہ کیا تو اہلِ سنت والجماعت اور اہلِ حدیث نے معاہ بہنی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب بات آئی کہ ان کے ماننے والوں نے حدیث پر عملِ اہلِ مدینہ کو ترجیح دینا شروع کیا تو اہلِ حدیث کھے ہوئے ان کا دفاع کیا تو اہلِ حدیث کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ فرقہ پرستی تفرق تشدد اور علیت میں فرقہ اندازی کی جو غلط قبریں پیدا ہو گئی تھی ان کے ختم کرنے کے لیے یہ تحریک یہ مومنٹ یہ نشل وجود میں آیا اور آج میں وحی کر رہا ہے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے جس زیور میں زکاست نہیں امام شافی امام محمد امام مالک کا مسلک ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے حق سمجھا حضرت امام حنیفہ کا مسلک ہو لہذا امام زیور میں زکاست نکالتے ہیں حضرت امام حنیفہ کا زفاع کرتے ہیں حضرت امام حنیفہ نے تین زکاست مطر بھی کہا ہے ہمارے ہاں اہلِ حضی صدرات ایک پر ترپا دیتے ہیں پڑے اہلِ حضی صدر ایک پر ترپا دیتے ہیں اس لیے ہم بکاتے ہیں کہ نئی ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی جارہ بھی پڑھو مگر تین کا ذہی طریقہ ہوا ہے جو حدیث میں ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو شاوائی حضرات رکوٹ سے اٹھتے وقت تو رکولِ دیتے ماننے سے ہیں لیکن دو رکعہ سے اٹھتے وقت نہیں اس لیے ہم نے کہا یہ غلط ہے دو رکعہ سے اٹھتے وقت بھی حضیث سے رکولِ دیتے ثابت نہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے امام حنیفہ نہیں امام حنیفہ کے شابر ابن الشہنہ قبیل کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے سور پاتھا پڑھتا ہوں رفولِ دین کرتا ہوں آمین ملچہر کہتا ہوں اس لیے سی میں حنیف ہوں ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کہتے ہیں امام صاحب کا تو یہ مسئلہ ہے کہا انہیں امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب صحیح حدیث ہو جائے وہ بھی میرا مذہب ہے تو اہل حدیث کا کارنامہ یہ ہے بلک کھلند آدمی کہ جہاں جہاں بھی حدیث مرتی ہو حدیث مجروح کی جاتی ہو حدیث کو چھوڑا جاتا ہو حدیث پر سلم کیا جاتا ہو چاہے شاطیہ کے ہاں چاہے مالکیہ کے ہاں چاہے حنفیہ کے ہاں چاہے حنابلہ کے ہاں چاہے ظاہریہ کے ہاں اور جہاں جہاں حقیدہ حقیدہ برباد کیا جاتا ہو چاہے مرجعہ کے ہاں چاہے خیرگیہ کے ہاں چاہے قدریہ کے ہاں اور چاہے اکھریہ کے ہاں چاہے ماتونیزیہ کے ہاں جہاں تھی جہاں تھی عقیدے پر ضرباتی ہو وہ کھرے ہو کر کہہ دیت صدرات گوشش کرتے ہیں کہ حق کا عقی حفاظت کریں وہ حق جو قرآن و حدیث کے ثابت ہے اتنی اہل اہل الحدیث کے صحیح معنی ہیں اہل القرآن والحدیث لہذا کون شخص بھی اگر حنفی کے ساتھ مالکی کے ساتھ شافی کے ساتھ کھنبلی کے ساتھ ذکر کرتا ہے لیڈیز کو یہ فوجر گھر پے کے ایجیے سے وہ ظلم کرتا ہے اس مجدد تحریف پر اس اجناحی تحریف پر اس مشن پر اور وہ کوجش کرتا ہے کہ یہ مشن مر جائے اس کے مشن والے شکل خودہ ہو جائیں تاکہ سنت پورے دور پر اپنے حمایت ہینا بات با سکے اس لیے اشتاق نروت ہے کہ ایمانداری کے ساتھ انسان کی بات کرنی جائے صحیح بات کرنی جائے اور یہ کہ میں اہل الحدیث نہیں ہوں اہل صحیح حدیث ہوں یہ تو دنیا کی نیرانی ترقیب نہ عربی نہ اردو نہ پارسی نہ اگریزی نہ پرنچ نہ جرمنی اہل صحیح حدیث کیا اہل الحدیث کے معنی یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہو علماء اہل حدیث اسی پر عمل کرتے ہیں اور جو صحیح نہ ہو اس کو حدیثی نہیں مانتے ہیں چاہے وہ موضوع ہو چاہے ضعیف ہو اگر کم ترجہ درجہ کا دعوت ہے تو چند حدیثیں مل کر وہ حسن ہو جاتی ہیں یعنی مقبول ہو جاتی ہیں لہذا اہل الحدیث کے یہ معنی نہیں کہ اہل و ضعیف الحدیث یہ ضعیف حدیث فرمل کرتے ہیں نہیں یہ دنگ ہے یہ الدام ہے لگتے ہیں جس جو الدام برداشت کے قابل نہیں حدیث صحیح مانتے ہیں ہم ہم بات سکیتے ہیں صحیح اہل حدیث صحیح حدیث مانتے ہیں ہر جگہ جہاں بہنس کرتے ہیں جہاں ہاتھ ناپ کے نیچے بات سکیتے ہیں اور سینے پر ناپ کے نیچے کی ضعیف ہیں لہذا حنابلہ اور حنفیہ کے مطلب کی انہوں نے تردیس کی ہے اور سینے والی حدیث کیونکہ صحیح ہے لہذا اس کی تائید کی ہے من کانا لہو یمام انسا قرافل امام لہو کرا تن جس کا امام ہو تو امام کے طرق اس کی قرافل ہے یہ موضوع اور زردر حدیث ہے اس لئے اس کو انہوں نے چھوڑا اور شافری مالک حمل احمد بن حمل نے لا صداد العمل نمیقراب پاپیس اس لئے معاف فرمائیے گا بڑی مشکل سے یہ تحریک ساری پہ عملی ساری کو تو صحیح حدیث کی وجہ سے سورے پاکہ پر عمل کیا رسول الہین کی روایات کو یہ طبقے میں منصوب قرار دیا جبکہ چار تو صحابہ کے تحادر سے اس کی صحابت سے لہذا ہم رفو لے دین کرتے ہیں اور رفو لے دین کی طاوت دیتے ہیں آمین دوسرے مسائل اور جتنے ہیں تحیت المجلس اور اسی طریقے سے ایک مجلس کی تین طلاقیں اسی طرح سے آشک گیارہ رکھات ترابی یہ ساری چیزیں ہم نے اس لئے لی ہیں کہ یہ صحیح حدیث کو ممنی ہیں اور ضعیف حدیثوں کو ٹھکڑا آیا ہے اس لئے میرے عزیزوں اور دوچتوں میرے پھائیوں مجھ سے رادہ علم سوجھ گوش تجربہ اور معلومات رکھنے والے دوستوں بئی مشکل تھے ساری بے عملی ساری کوہت سارے انتشار سارے استشدت سارے اختلافات ساری بے عملی ساری خرابیوں کے باوجود کچھ چند لوگ بچے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیث پاس اسلام غربت اور اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا ہے اور وہ انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا تو مبارک باز اجنبیوں کے لئے چند ہی لوگ رہیں لیکن ان پر قلیل من عبادی الشکور کم ہیں میرے شکر گزار بندے یہ شکر گزار ہے رب العالمین پر ان کم لوگوں کو ان کے عقیدے ان کی شکر ان کے منحج اور ان کے سلوک میں صبحات میں مٹ جالیے ان کو نکال کر کے لاکھر کے اُلٹھیلے کھالے میدان میں نگالیے جہاں نہ یہ مسلمان رہ پائیں نہ ہی لیز رہ پائیں نہ سنت کے غیرت باقی رہے نہ عقیدہ شداد غیرت باقی رہے اللہ کے لئے یہ دھوئے رہے رہے ہمیں بہت زیادہ قصد نہیں چاہیے یہ بہت کم رہے رہے جب یہ کم تھے تو ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملی تھی اور جب سے انہوں نے پھر شان اقتہ کرنا شروع کی ٹیوی سے غیرتی ہو تک اپنے پلیس فارموں کو بلا کسی اختیش کے سب حرف کر کے استعمال کرنے کی اجازت دے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بہت لٹھا لیا ہے مزید منزد کو لٹھائیں گے اس درمندی کے ساتھ مجھے امید دے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اگر میری بات میں کچھ چیزیں وقار کے خلاف مقین کو رب العالم انہم سب کو توفیق تفرمائے